کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ تمہاری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ ویورڈ پاکستان سوپر لیگ کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹر نے لاہور کلندر کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ہے ویورڈ دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں اسلام آباد یونائٹر کی جنب سے لوکر انچی اور رزوان حسین بطور اپنرز میدان میں اترے پنتالیس انچ کی مجموعی سکور پر اسلام آباد کی پہلی وکٹ رزوان کی صورت میں کی تھی جنہوں نے پندرہ انچ بنائے اگلی ہی گیند پر لوکر انچی جبکہ آخری گیند پر سارٹ آؤٹ ہو گئے حسین تلک اور کیمرون ڈپلوڈ نے چوتھی وکٹ کے لیے پچپر انچ کا اضافہ کیا جس کے بعد ڈپلوڈ چوبیس انچ بنا کر رہا تلی کی چوتھی وکٹ بنے حسین تلک امدہ باری کھیلنے کے بعد سنتیس انچ بنا کر بیتھ ویٹ کا شکار بنے فہیم مشرف اور آصف علی نے مواز اٹھائیس گھندوں پر انسٹ رنز کی شراکت داری قائم کر کے ٹیم کو مجموعی کامیابی دلا دی آصف علی چھتی اور فہیم مشرف انتی رنز کے ساتھ ناٹ اوٹ رہے اس سے قبل لہور کلندر نے دفعی چمپئن اسلام آباد یونٹر کو جیت کے لیے ایک سو بھاتتہ رنز کا حدف دیا دبائی انٹرنیشن سٹڈی میں کھیلے جارے میچے میں اسلام آباد یونٹر نے لہور کلندر کے خلاف ٹارج ایک پر پہلے فلننگ کا فیصلہ کیا لہور کی جانب سے اوپنر فخر زمان اور سوہیل اکتر نے انہی کا آغاز کیا اسلام آباد کے بولر کی کھل کر دنائی کی اس دران فخر زمان نے اپنے ٹی ٹونٹی کیلر کی گیارویں نصف سنچری بھی مکمل کی سوہیل اکتر سیانتی تن سکور کر کے فیم اشر کی گیند پر آؤٹ ہوئے فخر زمان اور ای بی ڈیویلین نے دوسری بکر کے لیے 32 رنز جوڑے جس کے بعد فخر زمان چھ چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے پیسر رنز بنا کر پیوینین لوٹے ڈیویلیرز کی لاہور کے لیے پیلی اننگس چوبی رنز تک محدود رہی وہ وقاس میکسود کا شکار بنے برینڈن ٹیلر صرف دو رنز بنا کر ڈپلوٹ کی گیند پر الپی ٹوپی آؤٹ ہوئے کالوس برتویٹ چھ رنز بنا کر فیم اشر کا دوسرا شکار بنے اینٹن ڈیویچ چودہ رنز بنا کر رن آؤٹ ہوگے یاسر شاہ سات رنز بنا کر رن آؤٹ ہوگے شہین فریدی ان کی آخری گیند پر آؤٹ ہوگے اور یوں لاہور کلندر نے مقردہ آوز میں آٹھ ٹوٹوں پر 171 رنز سکور گئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شکریہ